بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ قبا اسلامیک سنٹر کے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے ہم ڈاکٹر صاحب محترم سے یہ جانیں گے کہ ہم اپنے رمضان کو کیسے مفید بنا سکتے ہیں اور اس رمضان کو کیسے تبدیلی کا رمضان بنا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب کیا آلہ خریت سے ہیں آپ اللہ کا شکر الحمدلہ جی الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف عبری قبا اسلامیک سنٹر میں ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے رمضان المبارک ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اصل میں مسلمان کو اپنی زندگی کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے اور یہ تصور اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان ایسے تو ہر انسان لیکن مسلمان جس کا ایمان اللہ پر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہاں امتحان کے لیے آئے اور امتحان کا جو معاملہ ہے وہ لمحہ لمحہ آپ کو یا جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے اور جب یہ نیکیوں اور اس کا برائیوں کا وہاں پہ موازنہ ہوگا یا تول تولے جائیں گے فاما من ثقلت موازینو تو جس کے وزن بھاری ہو گئے یہ کس چیز سے بھاری ہو گئے صحیح اس کا ایک تو وہی انٹرپٹیشن ہے جو سب لوگ کرتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کو برابر تولا جائے گا اور اس سے سمجھا جائے گا کہ اگر نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور نیکیوں اگر برائیوں سے کم ہو گئیں تو وہ جہنم میں جائے گا صحیح بار یہ انٹرپٹیشن بھی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے وہ ایک سٹینڈرڈ یہ ہے لا یکلف اللہ نفساً اللہ وساہ ہر شخص کی استطاعت کے مطابق امتیان صحیح اور وہ جو استطاعت ہے وہ کتنی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا اللہ کو معلوم ہے ہر شخص کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے صحیح دیکھا اور جانچا یہ جا رہا ہے کہ کیا ہر شخص اپنی استطاعت سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے کہ نہیں وہ اگر اپ ٹو دی مارک کر رہا ہے تو یہ کامیاب ہے اگر یہ اس سے کم ہو جائے گا یہ اس کا مقابلہ اس سے استطاعت کے ساتھ ہے لہذا کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا کر رہا ہے اور میں کتنا کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ اپنی استطاعت سے زیادہ کر رہا ہو اور آپ اپنی استطاعت سے کم کر رہے ہیں صحیح لہذا آپ اتنا ہی کر کے آپ ناکام ہو سکتے ہیں وہ شخص اتنا ہی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں اب اس صورتحال میں جب آپ رمضان کو دیکھتے ہیں تو رمضان ایک ریلیف پیکج ہے اس امتحان میں کہ امتحان چونکہ نیکیاں ہر وقت کرنی ہیں ہر وقت گناہ سے بچنا ہے اپنا اکاؤنٹ بیلنس ٹھیک رکھنا ہے یہ امتحان ہے تو اس اکاؤنٹ بیلنس میں دو بہت بڑی مشکلات ہیں ایک مشکل ہے ابلیس اور اس کا لشکر جس نے پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیلنج کر دیا تھا ابتدائی آفری نش کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا کبھی میں دائیں سے آوں گا کبھی میں بائیں سے آوں گا میں ان کو تیرے بندے بننے نہیں دوں گا یہ اس نے چیلنج کر دیا اب وہ لگا ہوا ابلیس اور اس کے لشکر کی پورا ایک محول ہے جو ہمیں نیکی کے رستے پر جانے نہیں دیتا گویا ہمارے امتحان کو مشکل بنا رہا ہے اور ایک اور فیکٹر ہے بہت بڑا اور وہ ہے داخلی وہ ہے انسان کا داخلی دشمن انسان کا نفس جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ نفس تو بچ سکتا ہے اگر نہ ہر نفس انسان کو حکم دیتا ہے برائی اب یہ بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اردگرد کا محول اور وہ جو شیطانی لشکر ہیں شیاطین جن و انس وہ سب لے کے جا رہے ہیں تو یہ انسان بیچارہ یہ اپنا اکاؤنٹ بیلنس کیسے پورا کرے اس مشکل کو انسان کی اس مشکل کو اللہ کریم نے سمجھا اور ایسا کریم ممتہن کوئی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کہ جس نے امتحان دینے والے کی مشکل کو ایسا سمجھا کہ اس نے قانون عدل کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون بنا دیا اور اس قانون کا نام ہے قانون رحمت سبحان اللہ اور قانون عدل کو قانون رحمت سپرسیڈ کرتا ہے اور یہ کب بنایا بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابھی یہ خلائق پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی یہ امتحان دینے والے پیدا نہیں ہوئے تھے مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت اللہ تعالی نے ایک تحریر لکھوائی اور اس کے اندر لکھوایا اللہ اکبر میری رحمت میرے غصے پر ہاوی ہے اور وہ جو تحریر ہے وہ بورڈ اللہ کریم نے اپنے عرش پر آج بھی لگا رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آج بھی اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے تو اندازہ کیجئے اس نے امتحان قانون عدل کے تحت ہونا تھا کہ جس نے جتنا کیا ہے اتنا ملے لیکن ساتھ ایک قانون رحمت بنا دیا قانون رحمت اس کو سپرشیڈ کرتا ہے لہذا وہ جو عدل کے قانون کے تحت پکڑا جا رہا ہو اس کو بخشنے کے لیے اللہ نے قانون رحمت بنا دیا ہے تو رمضان اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ اللہ کریم نے اس پیکج کے اندر وہ جو عدل کا پیکج ہے اس کے اندر ایک ریلیف پیکج ڈالا ہے اپنی رحمت کا سبحان اللہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ عدل کے تحت قانون عدل کے تحت رگڑے نہ جائیں رگڑے نہ جائیں بلکہ قانون رحمت کے تحت بخشے جائیں پکڑے نہ جائیں بلکہ بخشے جائیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی اپورچونٹی ہے اور یہ اگر آپ رمضان کو اس کی بڑی تفصیلات ہیں ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں اندازہ کیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو رکھے دو ہی چیزیں اس میں زیادہ پرامیننٹ ایک رات کو قرآن سننا اور دن کو روزہ رکھنا تو دونوں چیزیں کے بارے میں بڑی معروف حدیث ہم سنتے رہتے ہیں جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے گدشتہ زندگی کی گناہ معاف ہو گئے اور یہ فرض ہیں اور جو نفل ہے رات کو ترابی پڑھنا یا قیام اللیل کرنا وہ نفل ہے لیکن اس کے بارے میں فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب ان غفر اللہم جس نے راتوں کو قیام کیا بھلے وہ نفل ہے لیکن شرط کیا ہے ایمان و احتساب کی اب اندازہ کیجئے یہی شرط اللہ کریم نے لیلت القدر کے بارے میں بھی لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلت القدر ایمان و احتساب ان غفر اللہم اتا کرنا بھی اگر کسی نے لیلت القدر کو ہی ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کر لیا تو اس کے بھی گزشتہ زندگی کی گناہ معاف ہو گئے کیسا پیکج ہے اب یہ جو شرط ہے نا وہ ہے ایمان و احتساب صحیح ایمان کیا ہے اللہ کے پورے نظام امتحان اور نظام عدل اور احتساب کیا ہے اپنا اکاؤنٹ بیلنس کا دھیان اس کی توجہ کہ اللہ میرا اکاؤنٹ بیلنس خراب ہو گیا ہے میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں میری برائیاں بڑھ رہی ہیں یہ اللہ کے سامنے رکھنا اور اس احساس کے ساتھ روزہ رکھے گا تو گزشتہ زندگی کی گناہ معاف ہو جائیں اس احساس کے ادرات کو قیام کرے گا اس کا گزشتہ زندگی کی گناہ معاف ہو جائیں اس احساس کے ساتھ صرف لہ رہے ہیں تلقدر کو بھی قیام کرے گا تو اس کا گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو جائیں گے گویا یہ درمیان میں ایک ریلیف پیکج دیا ہوا ہے اور اس کے لیے میں اپنے آپ کے سوال کے جواب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ ارز کروں کہ یہ اتنی بڑی اپرچنیٹی ہے کہ ایک دفعہ اگر ہر شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رکھ دیتا کہ چلے ایک رمضان آپ کو ملے گا ہر شخص کی زندگی تو یہ اتنی بڑی اپرچنیٹی کہ بخشش کے لیے ایک رمضان کافی بڑا پیارا نکتہ آپ نے اٹھایا لیکن ایک رمضان آ کے ختم ہو جاتا ہر شخص کو زندگی میں ایک رمضان ملتا بس تو یہ بہت بڑا پیکج تھا بڑا پیکج تھا لیکن اگر یہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہے اس نے اس کے یعنی پریویس لی بھی اس رمضان سے پہلے بھی آپ دیکھیں اس نے کئی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا کاؤنٹ بیلنس پورا نہیں ہوتا تو جا ہم گنتی تیری چینج کر دیتے گنتی ہے کہ تو نیکی کرے گا تو ہم دس لکھ لیا کریں گے اور تو گناہ کرے گا تو ہم ایک لکھیں گے اب اندازہ کرے دن میں انسان نو برائیاں کرے ایک نیکی کرے تو نیکی پھر بھی بڑھ جائے گی اور یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما رکھی ہے اس کا اکاؤنٹ بیلنس پھر بھی پورا نہیں ہوا اگر اللہ تعالیٰ ایک اور دس کی ریشو سے لکھ رہا ہے تو اس کی رحمت کا پندازہ کیجئے تو پھر بھی رمضان جیسا ریلیف پیکج دیا اور اس پیکج سے اگر انسان فائدہ نہ اٹھائے تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی بھلائی سے اور خیر سے بھی محروم رہا وہ ہے اصل محروم رچنے کے لیے ہمیں یہ رمضان کی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی کا مظہر ہے اور رمضان کی جو اپرچونٹی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی بھرپور تیاری پہلے سے کر رکھنی چاہیے صحابہ اکرام کے بارے میں اور اسلاف کے بارے میں تو یہ تک آتا ہے کہ وہ چھے مہینے شکر کرتے تھے کہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا اور اگلے چھے مہینے انتظار کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان عطا فرمائے اور یہ اگر ایک دفعہ بھی آتا تو میں نے ارز کیا کہ انسان اللہ کی رحمت کے لیے کافی تھا اور انسانوں کی بخشش کے لیے کافی تھا لیکن وہ اللہ کی رحمت کا کی حد کا کی علامت ہوتی اس کا ثبوت ہوتا اور اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ہر سال ایک رمضان عطا کر دیتا سبحان اللہ اور جتنا عرصہ انسان زندگی گزارتا ہے ہر سال رمضان عطا رہتا ہے اور یہ اپورچنٹی اتنی بڑی ہے کہ یہ زندگی بھی ایک دفعہ کافی تھی لیکن ہر سال آنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے پایاں ہونے اور لا محدود ہونے کا اظہار ہے